میں امید شاہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ان گینگسٹرز کو گرفتار کر کے دکھائیے گینگسٹرز کو کیا سندیش دیا امید شاہ جی نے کہ میں ہوں تمہیں بچانے کے لیے چنتہ مت کرنا میرے اوپر حملہ کرانے سے میرے امیلے کو گرفتار کرنے سے کیا دلی کے بزنسمن سرپشت ہو جائیں گے اس امیلے کا قصور یہ تھا کہ وہ امیلے بھی اس قسم کے گینگسٹرز کا وکٹم تھا کل ہمارے ایک امیلے کو گرفتار کر لیا گیا اس امیلے کا قصور یہ تھا کہ وہ امیلے بھی اس قسم کے گینگسٹرز کا وکٹم تھا اس کے پاس بھی فیروتی کی اور الگ الگ طرح سے گینگسٹرز کی کالز آ رہی تھی آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے اس کے پاس کئی ساری کالز آئی جس کی بقاعدہ اس نے لکھت شکایت دلی پولیس کو کی کہ میرے پاس کپل سانگوان عرف نندو نام کے گینگسٹر کی بار بار کالز آ رہی ہیں مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں میرے پریوار کو دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے ان سے بچائیے میں ان کے ایک کمپلینڈ آپ ان کی کمپلینڈ سنو گے تو آپ کا بھی دل پسید جائے گا جو انہوں نے پولیس کو کمپلینڈ کی ہے میں اس کمپلینڈ کے کچھ حصے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ کمپلینڈ انہوں نے کی ہے دھالیوال صاحب جو کہ سپیشل کمیشنر آف پولیس ہیں ان کو کمپلینڈ کی ہے سبجیکٹ ہے کمپلینڈ اگینسٹ شریف کپل سانگوان الائیس نندو آف نندو گینگ اینڈ ہز برادر فور ایکسٹینڈنگ تھریٹس آف لائف فر در پورپوس آف ایکسٹوشن اس میں وہ لکھتے ہیں ان 23rd میں 2023 آج سے دیر سال پہلے آج سے دیر سال پہلے I received a whatsapp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as کپل سانگوان الائیس نندو of نندو گینگ and in the said call he threatened to follow his commands and dictates failing which he will kill me and my family to instill serious fear in my mind he even disclosed the whereabouts of my son اس نے بتایا کہ تیرا بیٹا اس وقت یہاں یہاں ہے اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تو تیرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا he even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad and also disclosed whereabouts of my other family members since then he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion Kapil سانگوان الائیس نندو further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men since i refused to do so and disconnected his phone Kapil سانگوان has given whatsapp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also in planning of extortion from his potential targets Kapil سانگوان wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets he has also been threatening that if i further refuse to do so he will instruct his gang members to eliminate me and my family i have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons MLA Nareesh Balian Kapil Sangwan Urf Nandu کا وکٹم ہے وہاں سے ان کو اس طرح کی کئی دھمکیاں آئی اور انہوں نے یہ میں نے ایک ہی چٹھی پڑھی ہے انہوں نے کئی چٹھیاں دلی پولیس کو لکھی کہ اس کے اوپر کاروائی کیجئے مجھے لگاتار دھمکیاں آ رہی ہیں اس پہ کاروائی کرنے کی بجائے کل دلی پولیس نے نریش بالیان کو گرفتار کر لیا کل میرے اوپر حملہ کرایا گیا ہمارا قصور کیا تھا ہمارا قصور تھا کہ ہم لوگ دلی کی بگڑتی ہوئی کانون ویبستہ کی بات اٹھا رہے تھے کل نریش بالیان کی گرفتاری سے امیت شاہ جی نے دلی کی جنتہ کو کیا سندیش دیا ہے انہوں نے سیدھا سیدھا سندیش دیا ہے کہ اگر تم نے کمپلین کرنے کی کوشش کری اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اور تم نے کمپلین کری تو تمہیں ہی تمہارے اوپر حملہ بھی کرائے جا سکتا ہے تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے کمپلین کرنے کی ہمت مت کرنا یہ سیدھا سیدھا میسیج ہے گینگسٹرز کو کیا سندیش دیا ہے امیت شاہ جی نے کہ میں ہوں تمہیں بچانے کے لیے چنتہ مت کرنا کوئی کمپلینٹ آئے گی کمپلینٹ کی ایسی تیسی کر دیں گے کمپلینٹ کرنے والے کی ایسی تیسی کر دیں گے تم چنتہ مت کرنا میں بیٹھا ہوں گرہ منترالے میں تم لوگوں کو بچانے کے لیے کون بچائے گا پھر لوگوں کو لوگ کس کے پاس جائیں گے لوگ کس کے پاس کہ کیسے شکایت کریں گے پھر لوگ میں امیت شاہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ان گینگسٹرز کو گرفتار کر کے دکھائیے بچہ بچہ دلی کا جانتا ہے کہ دلی کے اندر کون کون گینگسٹرز آپریٹ کر رہے ہیں اگر ہمت ہے تو ان گینگسٹرز کو گرفتار کر کے دکھائیے دلی کے اندر جو مرڈر کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیجئے دلی کے اندر جو بلاتکار کر رہے ہیں اپرادی گھوم رہے ہیں ان کو گرفتار کیجئے میرے اوپر حملہ کرانے سے میرے امیلے کو گرفتار کرنے سے کیا دلی کی محلائیں سرکشت ہو جائیں گی میرے اوپر حملہ کرانے سے میرے امیلے کو گرفتار کرنے سے کیا دلی کے بزنس مین سرکشت ہو جائیں گے میرے اوپر حملہ کرانے سے میرے امیلے کو گرفتار کرنے سے کیا دلی کے ناغریک سینئر سیٹیزن سرکشت ہو جائیں گے اب دلی کی جنتہ امید شاہ جی آپ سے ٹھوس قدم کی امید کرتی ہے